موسیقی 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 سارا ہم سب سے پہلے ہمیں نے علی وحان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے روڈ کی بنیاد رکھ رہے ہیں آج افتاق کر رہے ہیں اس کے بعد ملک عمر علی صاحب کا اس کے بعد یدنان بھئی ہیں ان کی بھی بہت ہی کشتیں ہیں اس میں اچھے یہاں پہ ترکیادی کام جو شروع ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا سب سے تو آپ میڈیا کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے بات کرنے کا آپ نے موقع فرام کیا اس کے بعد ہمارے یہاں پہ کافی بنیادی ضرورتیں تھی جو نام کمل تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بات کرتا ہوں پچھلی کمتوں نے بہت ہمیں خوار کیا ہے ابھی یہ پی ٹی آئی والے علی عوان صاحب ملوک عمر صاحب چیرمین راجہ ریاض صاحب ادنان ریاض صاحب انہوں کی کوشتوں سے یہ سیورج کا گلیوں کا کام ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے سر مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ اس علاقے میں راجہ ریاض راجہ ادنان صاحب اور عمر صاحب کی وجہ سے اس علاقے کا نام روشن ہو رہا ہے پچھلی حکومت کے دور میں جو تو بلکل ترکاتی کاموں کو نرد انداز کیا تھا جا رہا ہے لیکن ابھی ملک عمر صاحب کی کوششوں سے علی نواز صاحب کی کوششوں سے جو ہے نا راجہ ادنان صاحب کی کوششوں سے یہاں کے ترکاتی کاموں کے توجہ دی گئی ہے میرا نام سید محمد اشر ہے اور میں ابھی ریسنٹلی پنوڑیاں میں شفٹ ہوں لیکن پنوڑیاں میں جو بہت سورتحال ہے سیوریج کی اور گلیوں کی وہ بڑی مخدوش ہے بہت مخدوش سورتحال ہے گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ اب ترکیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے جو آلی افتتہ ہونے جا رہا ہے کہ گلیاں پکی ہوں گی سیوریج بچھے گی روڈ پکا ہوگا اس سوالی صاحب وہ تو بہتر سے بہتر ہے وہ جو ہو گئے تو بہتر سے بہتر ہے وزیعظم پاکستان عمران حان کے محامن خصوصی علی نواز ایوان نے یونین کونسل سوان کے ایریا پنڈوریا میں ایک خطاب کے دوران علاقے میں ترکیاتی کاموں کا اعلان کیا جس پر علاقہ ایوان نے ان کے اس اقدام پر خوشی کا اعظار کیا